سب کو نمسکار سسری کال رام رام پرانام جو بھائی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ پا رہے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں آج کی ویڈیو میں جانکاری بہت شاندار آپ تک ساجہ کرنے والے ہیں نئے ڈیری پھرام اگر آپ اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو گھائیں رکھیں یا بہنس رکھیں اس کے بارے میں ہم آپ کو پورا بتائیں گے کہ بہنس کے اندر زیادہ منافع ہے یا گھائیں کے اندر تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بہنس میں اگر ہم اچھے دودھ کی بات کریں تو وہ نسل مورا پائی جاتی ہے اور اگر ہم گھائیں میں بات کریں تو سب سے چیدہ دودھ آج کل خولی سٹین بریٹ کا ہو رہا ہے جس کا نام اچھے پر رکھا گیا ہے تو ہم ان دونوں نسلوں کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں گھائیں بہنس کے قمت کی بات کریں تو گھائیں لگ بک 20 لٹر دودھ دینے والی لگ بک 60 ہزار روپے تک کے حساب سے آ جاتی ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں بہنس کی تو لگ بک 15 سے 60 لٹر دودھ دینے والی لگ بک 80 ہزار تک پیور مورا نسل کی بہنس آ جاتی ہے اگر ہم دودھ کی بات کریں تو لگ بک دودھ اگر بہنس کا ہے تو لگ بک 60 سے 60 روپے سٹی میں سیل ہو جاتا ہے اور گھائیں کا ہے تو پچاس سے 60 کے قریب لگ بک سٹی میں آرام سے سیل ہو جاتا ہے چونکہ ہمیں ہوم ٹو ہوم سرویس دینے پڑتی ہے گھائیں 20 لٹر دودھ دیتی ہے تو اس میں سے 2 لٹر بچڑے کو پلانا پڑتا ہے تو لگ بک ہمیں 80 لٹر دودھ چل کرنا ہے اس کا 900 روپے بنتا ہے اور بہنس اگر دودھ دیتی ہے تو بہنس کا 16 لٹر دودھ ہوتا ہے اس میں سے 2 لٹر کٹڑایا کٹڑی کو پلاتے ہیں تو لگ بک 14 لٹر دودھ بچتا ہے 16 لٹر میں سے جس کا لگ بک 980 روپے بنتا ہے دودھ کا بہنس کا کھائے کا دودھ ہم 18 لٹر سیل کریں گے اور بہنس کا ہم 16 لٹر دودھ سیل کریں گے ہمیں ڈیری فرم کرتے سمیں بہت ساری باتوں کا دیان رکھنا چاہیے جسے بہنس کو اچھے سے اچھے بھول کی اے آئی کرانی چاہیے جسے آگے آنے والی جنریشن یعنی کٹیا یعنی بہتی اچھا دودھ پروڈیوس کر سکے جسے ہمارے فرم میں جیدہ دودھ ہو تو ہمیں ایسا اچھا بھول کا چناو کریں تب ہی یہ آئی کرائے یا اگر آپ کرتیم گربادار ہیں یعنی اگر آپ نیچورل گربادار یعنی بھول شکروز کرواتے ہیں تو ایک اچھا جس بھول کا مدر کا مدر ملک ریکارڈ ہو اچھا اسی بھول سے ہمیں کروس کروڑنی چاہیے بینس اور ہم گائے کی بات کریں تو ہمیں ایچ اپ نسل کا بہت شاندار بھول کا سیمن اپیو کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل نیچورل گربادارن کے لئے تو اتنا اچھا بھول نہیں مل سکتا جس کی لئے اچھی اے آئی کر رہا سکتے ہیں تب ہی جا کر آپ کا فارم سکسید ہوگا تو اب ہم بات کرتے ہیں اپنے فارم کی گائے بینس اگر ہم گائے بینس کے کھلانے کی بات کریں تو گائے کو ہمیں لگ بک تین سو روپے گائے کے کھلانے کا خرچ چاہتا ہے اور بینس کی بات کریں تو لگ بک تین سو پچاس روپے بینس کے کھلانے کا خرچ چاہتا ہے پرتی دین کا گائے بینسوں کے ڈہری فارم میں رک رکاؤ کی دھیان رکھنے چاہیے اور اب ہم گائے بینس کی کمائی کی بات کرتے ہیں تو لگ بک ہمیں ایک گائے سے کھلانے کے بعد میں ہمیں لگ بک ایک گائے سے بچتا ہے ہمیں لگ بک چھت سو روپے پرتی دین کے گائے سے ہمیں ایک گائے سے منفع ملتا ہے اور بینس کی بات کریں تو ہمیں لگ بک ہمیں چھت سو انتیس روپے ایک بینس سے پرتی دین منفع ملتا ہے تو آپ ایک اچھی انکم لے سکتے ہیں گھر بیٹے آپ کمائی کر سکتے ہیں جی تو آپ پریاز کریں اور پشوں میں ہونوے والی بھی مریو کا دیان رکھیں سمائے پر ٹھیکہ لگائیں آدھی ویڈیو اچھا لگت لائک کریں چینل کو سکر اگر آپ کو احمد دی کے جان کریں اچھا لگت ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں جے جوان جے کسان جے پوچھ پالن